ویلکم ایک بلدیاتی خبروں کا کریں گے باقاعدہ آغاز اور آغاز میں سب سے پہلے بات کریں گے ادارہ ترقیات کراچی کے حوالے سے آپ کو بتائیں کہ سندھ سرکار کے لادلے افسران اور منظور نظر سسٹم کی فرمائش پر انٹی کرپشن سندھ کی جانب سے بڑی کاربائی انٹی کرپشن نے ڈی جی کیڈیا آصف علی میمن سمیت دو اہم افسران کو حراست میں لے لیا انٹی کرپشن سندھ کی کاربائی ڈی جی کیڈیا سمیت دو اہم افسران گرفتار ڈی جی کیڈیا کا فرنڈ مین آتف عرف لمبا بھی گرفتار کر لیا گیا آصف علی میمن کو مبینہ جالی الارٹمنٹ کیس میں حراست میں لیا گیا سین سرکار کے لادنے افسران اور منظور نظر سسٹم کی فرمائش پر انٹی کرپشن سین کی بڑی کاروائے ڈی جی کے ڈی ایس ہمیں دو افسران گرفتار اسی پر مزید تفصیلات جاریں گے اپنے نمائندے فیصل ترین سے فیصل ترین بتائی گا کیا اہم انکشافات ہوئے ہیں دیکھیں آپ نے بلکل صحیح کہا کہ انٹی کرپشن نے سائن سرکار کے لادنوں اور سسٹم کی فرمائش پر وہ آج ایک ڈرامائی گرفتاری کی ہے یہ گرفتاری جو ہے وہ ادارہ ترکیات کراچی کے ڈائریکٹر جرسل آج سے پہلی میمن اور انہیں کے خاص افسر آتف لمبے کی جی گئی ہے یہ گرفتاری جو ہے وہ پہلے ڈالی گئی ہے اس کے بعد جو ہے وہ ایف آئر کا ادراج کیا گیا ہے انٹی کرپشن ایس کی جانب سے انٹی کرپشن ایس کی یہ سال کی تیسری ایف آئر ہے جو کسے نظومت کی فرمائش پر کٹی گئی ہے جس پہ جو دفعات لگائی گئی ہے وہ دفعہ ایک سو باسٹ لگائی گئی ہے اس کے علاوہ دفعہ ایک سو پیسٹ لگائی گئی ہے جبکہ چار سو بیس اور چونٹیس ٹی ٹی سی بھی جو ہے وہ اس پہ لگائی گئی ہے چار افسران جو ہیں وہ کیڈی کے اس وقت نامزد کیے گئے ہیں سیف آئر میں جس میں ڈائریکٹر جنرل کیڈی آسف علی میمن ہے اس کے علاوہ آتف احمد خان ہے تیسرے جو شخص اس میں نامزد کیے گئے ہیں وہ شیخ فرید ہیں جو کہ اس وقت ریکووری میں اپنے فرائض اور انجام دے رہے ہیں اور چوتھے محمد زبیر ہیں جو کہ ریکووری میں ہی تائنات ہے اس ایف آئر کے مطابق جو الزام آئیت کیا گیا ہے ان افسران پر وہ یہ ہے کہ سن حکومت کے احکامات ماننے سے یہ انکاری سے سن حکومت کی جانب سے لوکل گورنمنٹ بورٹ کی جانب سے ان کی تائناتی جو ہے وہ سسپنشن میں تبدیل کی گئی تھی مگر ڈی جی کےڈی آسف علی میمن کے حکوم پر جو ہے یہ اپنا کام جاری رکھنے ہوئے تھے اس کے عراف سے تجاوز کر رہے تھے اور غلط کام ہوگی سرپرستی کر رہے تھے یہ وہ تمام الزامات ہیں جیسے ایف آئر میں انٹی کرپشن کی دلز کیے گئے ہیں اس کے علاوہ اب تک جو ذرائع میں کنفرم کر رہے ہیں وہ ڈی جی کےڈی آسف علی میمن کو جو ہے وہ ہاؤس آریس کیا گیا ہے جبکہ آتف لمبا جو ہے اس کی گرفتاری جو ہے وہ انٹی کرپشن ہی سے شوک کی گئی ہے جی فیصل ترین یہ بھی بتائیے گا کہ افسران پر جالی آلوٹمنٹ کے الزامات آئیت کیے گئے ہیں ان الزامات میں کتنی صداقت ہے یا اسے فرمائشی گرفتاری تسلیم کیا جائے گا دیکھیں فرمائشی گرفتاری یہ یوں کہیں جا رہی ہے کہ پچھلے دو ماہ سے جو ہے وہ ڈی جی کے لیے آسف علی میمن سسٹم سے لڑ رہے تھے انہوں نے سسٹم کے اگینس جاتے ہوئے ہائی کورٹ سے سٹیل ہی انہی تھا اپنی تائناتی کو ختم کیے جانے کے سلاف وہ سٹے ان کا جاری تھا ہر پندرہ دن بعد ان کی ہیرنگ جاری تھی اس پہ انہوں نے اپنے تمام مقاصل جیسی بیئے سے سٹے لیا ہے وہ ہائی کورٹ کے سامنے رکھے تھے سپریم کورٹ کا لارڈر بینٹ جو ہے وہ کراچی میں چلتا تھا اس کی کمپلائنس جاری تھی شہر میں یہ وہ تمام مسئلے تھے جو آئی کورٹ میں بتائے گئے اور اس کے بعد اس پر اسکلے لے لیا گیا تھا لکومت کے آرڈر کے خلاف تو پچھلے کچھ روز سے ہم یہی دیکھ رہے تھے کہ یہ وہ مزید بڑھتی جارہی تھی آسف علی میمن جس افسر کو تائنات کرتے تھے لوکل گورنمنٹ بورڈ اسے ہٹا دیتا تھا وہاں سے جس افسر کی تائناتی ٹی ڈی اے میں کی جاتی تھی اسے جو ہے وہ آسف علی میمن سسپینڈ کرتے تھے تو آج اس چانی نے ایک نیا موڑ لیا اور ایک ڈرامائی انداز میں جو ہے وہ آسف علی میمن کو ہاؤس اریسٹ کر لیا گیا اور آسف لمبا کو جو ہے وہ گرفتار کر لیا گیا اور اس پر جو ہے جو سے لکومت کے اقامات نہ ماننے کا جو ہے کوئی الزام آئیت کیا گیا ہے فیصل ترین یہ بھی بتائے گا کہ دو مہینوں سے عدالتوں کے چکر بھی لگائی جا رہے تھے معاملہ عدالت میں زیر غورت ہے جبکہ اس کے باوجود بھی سائن سرکار یہ کیسے ڈرامے کروا رہی ہے اس وقت تو سائن سرکار اپنے سسٹم کے آگے بے بس ہے شہر میں جا بجا جتنے ادارے تھے وہ ٹھیکے پر دے دیئے گئے ہیں ایس بی سی ہے ہو ایل ڈی ہے ہو ایم ڈی ہے ہو یا کیڈی ہے ہو یہ وہ تمام ادارے ہیں جو اس وقت ٹھیکے پر دستیاب ہیں کربت افسران کربت لوگ جو ہیں وہ ان کو بہت آسانی ٹھیکے پر لے لیتے ہیں اس کے بعد وہ کام جاری رکھے ہوئے تھے چاہے اس کے زمینوں کی الارٹمنٹ کے کام ہو چاہے اس میں زمینوں پر قبضے کے معاملات ہو یہ سب جو ہے وہ انہی ہی کربت افسران کی زیرے سرکارتی چل رہا ہے تو جب انہوں نے سسٹم کے اکامات ماننے سے انکار کیا اور ہائی کورٹ سے سی لے لیا سن سرکار کے خلاف تو اب مجبوراً جو ہے وہ ایٹی کرپشن سے یہ فرمائشی کاربائی کروائی گئی اور یہ ایف آئر دلٹ کروائی گئی ہمارے نمائندے فیصل ترین ہمیں اہم تفصیلات بتا رہے تھے آپ کا بہت شکریہ محکمہ اینٹی کرپشن نے نسلہ ٹاور کے ذمہ داران کے خلاف گھیرہ تنگ کر دیا ہے نسلہ ٹاور کی تعمیر میں ملوث افسران کے گرد گھیرہ تنگ کراچی پولس کے بعد اینٹی کرپشن ٹیم کا سن بلڈنگ کنٹرول آتھارٹی کے دفتر پر چھاپا افسران سے پوچھ گچ کی گئی جبکہ اینٹی کرپشن کے دو ٹی میں نسلہ ٹاور کے حوالے سے تحقیقات بھی کر رہی ہے نسلہ ٹاور کی تعمیر میں ملوث افراد کے گرد گھیرہ تنگ کراچی پولس کے بعد اینٹی کرپشن ٹیم کا بھی سن بلڈنگ کنٹرول آتھارٹی کے دفتر پر چھاپا آپ کو بتائیں کہ نسلہ ٹاور کی تعمیر میں ملوث افسران کے گرد گھیرہ تنگ کر دیا گیا کراچی پولیس کے بعد اینٹی کرپشن کی ٹیم کا بھی سن بلڈنگ کنٹرول آتھارٹی ایس بی سی اے کے دفتر پر چھاپا جبکہ افسران سے پوچھ گچ کی گئی اینٹی کرپشن کی دو ٹیمیں نسلہ ٹاور کے حوالے سے اہم تحقیقات کر رہی ہیں کراچی پولیس کے بعد اینٹی کرپشن ٹیم کا ایس بی سی اے کے دفتر پر چھاپا نسلہ ٹاور کی تعمیر میں ملوث افسران کے گرد گھیرہ تنگ کر دیا گیا کراچی پولیس کے بعد اینٹی کرپشن ٹیم کا سن بلڈنگ کنٹرول آتھارٹی کی دفتر پر چھاپا افسران سے پوچھ گچ کی گئی اینٹی کرپشن کی دو ٹیمیں نسلہ ٹاور کے حوالے سے تحقیقات کر رہی ہیں نسلہ ٹاور کے ذمہ داران کے حوالے سے آپ کو بتائیں کہ نسلہ ٹاور کی تعمیر میں ملوث افسران کے گرد گھیرہ تنگ کر دیا گیا جبکہ کراچی پولیس کے ساتھ ساتھ اینٹی کرپشن کی ٹیم بھی متحرک ہو گئی کراچی پولیس کے بعد اینٹی کرپشن کی ٹیم کا سن بلڈنگ کنٹرول آتھارٹی کے دفتر پر چھاپا افسران سے تفصیلی پوچھ گچ کی گئی جبکہ اینٹی کرپشن کی دو ٹیمیں نسلہ ٹاور کے حوالے سے تحقیقات بھی کر رہی ہیں نسلہ ٹاور کو گرانے کے بعد اب باری ہے نقشہ پاس کرنے والے ذمہ داروں کی سپرنگ کورڈ کے حکم پر پولیس نے ایس بی سیے کی افسران کے خلاف ڈنڈا اٹھا لیا پولیس نے مکمنا درج ہونے کے بعد سن بلڈنگ کنٹرول آتھارٹی کے دفتر پر چھاپا مارا چھاپا ایس بی سیے انویسٹیگیشن علتہ حسین کی سربائی میں مارا گیا چھاپے کے دوران پولیس کی نفری تمام داخلی اور خارجی راستوں پر موجود رہی اس دوران کسی کو بھی امارت کے اندر جانے کی اجازت نہیں دی گئی ایکٹر ایڈمن مشتاق ابراہیم کے دفتر میں موجود رہی ٹیم کے سامنے چار افسران کو طلب کیا گیا جنہیں فران کیسر اور جمیل میمن نامی افسران بھی شامل تھے تفتیشی ٹیم کو بتایا گیا کہ نسلہ ٹاور کی اصل فائل پہلی ایف آئیے لے جا چکی ہے نسلہ ٹاور کی الارٹمنٹ سے تکمیل تک تمام ناموں کی فیرض دی جا چکی ہے افسران نے کہا کہ نسلہ ٹاور کیسے جس چیز کی ضرورت ہوگی دیں گے ایس ایس پی ایس انویسٹیگیشن الٹا حسین نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے بتایا کہ ایس بی سی اے کے افسران تابون کر رہے ہیں اور دستویزات فرام کر رہے ہیں کچھ مزید ڈپارٹمنٹ کے بھی نام سامنے آئے ابھی تک کوئی گرفتاری عمل میں نہیں آئی ابھی ہم نے تمام ریکارڈ ان سے مانگائے لے لیا ہے اور اس میں ابھی ہم ذمہ داروں کا تعیون کر رہے ہیں کیونکہ یہ کافی لنسی پروسیجر ہے اور ڈاکومنٹری اس میں ایویڈنس ہے اس میں کیونکہ کمپلیشن اور اپروول اور ڈیزائننگ اور آرکیٹیکٹ ساری یہ چیزیں ہیں تو ہم ابھی ذمہ داروں کا تعیون کر رہے ہیں ہم نے تمام لسٹین سے مانگ لی ہے اور ابھی اس میں تمام تعیون کر کے پھر انشاءاللہ ہم اس میں گرفتارییں بھی کریں نسلہ ٹاور کے ذمہ داروں کے خلاف مقدمے کے ان دراج کے بعد تفتیشی پولیس نے ریکارڈ جمع کرنا شروع کر دیا ہے پولیس کی جانے سے سندھ بیلڈنگ کنٹرول آتھارٹی اور سندھی کوپریٹی مسلم سوسائٹی آفیس سے ریکارڈ بھی طلب کیا گیا ہے سندھ بیلڈنگ کنٹرول آتھارٹی اس بی سی اے کے دفتر پر پولیس کا نمائشی چھاپا پولیس چھاپے پر سوالات اٹھنے لگے جبکہ ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ جیسے پولیس کی تحقیقاتی ٹیم کے سربراہ ایس پی علطاف حسین ایس بی سی افسران سے ملاقات کے لیے پہنچے تو ایس بی سی اے کا افسر پولیس ٹیم کے سربراہ کو دیکھ کر موبائل فون پر گفتکو کرتا رہا پولیس افسران ایس بی سی اے افسران کے خلاف خوش گپیوں میں مصروف رہے جبکہ چھاپے کے دوران کوئی بھی گرفتاری عمل میں نہیں آسکی سندھ بیلڈنگ کنٹرول آتھارٹی ایس بی سی اے کے آفسر پولیس کی جانب سے نمائچی چھاپا مارا گیا پولیس چھاپے پر کئی سبلات اٹھنے لگے جبکہ ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ پولیس کی تحقیقاتی ٹیم کے سربراہ ایس پی علطاف حسین ایس بی سی افسران سے ملاقات کے لیے پہنچے تو ایس بی سی اے کے آفسر پولیس ٹیم کے سربراہ کو دیکھ کر موبائل فون پر گفتگو کرتا رہا ایس بی سی اے کے آفسر پولیس کا چھاپا یا دکھاوے کی کاروائی سوال اٹھنے لگے نسکر ٹاور کے تعمیر کے ذمہ درہ افسران کے خلاف مقدمہ درج ہونے کے بعد پولیس کی بھاری نفری ایس بی سی اے کے اندر ایسے داخل ہوئی جیسے اندر کوئی جنگو جدل یا سک اکھار پھرچار ہوگی مگر ایسا ہوتا دکھائی نہ دیا میٹو و نیوز کو موصول ہونے والی ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ جیسے پولیس کی تحقیقاتی ٹیم کے سربراہ ایس پی علتاہ حسین ایس بی سی افسران سے ملاقات کے لئے پہنچے تو ایس بی سی کا افسر پولیس ٹیم کے سربراہ کو دیکھ کر موبائل فون پر گفتگو کرتا رہا چھاپے کے حوالے سے ایک اور بات جو قابل ذکر ہے کہ چھاپے سے قبل پولیس نے رات ہی کو میڈیا کو چھاپے کے دوران مدعو کر لیا تھا جو اس بات کا ثبوت ہے کہ پولیس کا ایس بی سی کے دفتر پر چھاپا صد دکھاوے کی کاروائی کے علاوہ کچھ نہ تھا کراچی کے نسلہ ٹاور کو تعمیر کرنے کی اجازت کس نے دی میٹو ون نیوز اہم تفصیلات سامنے لے آیا نسلہ ٹاور کی تعمیر کی اجازت دینے کا فیصلہ ایس بی سی اے کے اٹھائیس فروری دو ہزار تیرہ کے اجلاس میں ہوا جبکہ اجلاس ڈائریکٹر جنرل ایس بی سی اے منظور قادر اور کاکا کی زیر سدارت ہوا ڈائریکٹر آشکار داور علی مہدی اور سفدر مکسی شریک ہوئے ڈائریکٹر ڈیزائن فرہان کیسر بھی اجلاس میں موجود تھے اجلاس میں سندھی مسلم سوسائیٹی کے پلوٹ نمبر ایک سو تیرانوے اے پر پندرہ منزلہ امارت کی تعمیر پر بریفنگ دی گئی نسلہ ٹاور کے پلوٹ نمبر ایک سو تیرانوے اے کی اصل جگہ سات سو اسی گس تھی جبکہ پلوٹ پر امارت کی تعمیر کے وقت اضافی تین سو اکتالیس گس کی منظوری سندھی مسلم سوسائیٹی نے دی سوسائیٹیز زمین ملنے کے بعد پلوٹ کا کل رقبہ گیارہ سو اکیس گس کا ہو گیا نسلہ ٹاور کی تعمیر کی اجازت دینے کا فیصلہ ایس بی سی اے کے اٹھائیس فروری دوہزار تیرہ کے اجلاس میں ہوا نسلہ ٹاور تعمیر کرنے کی اجازت کس نے دی میٹرو ون نیوز اہم تفصیلات سامنے لے آیا اجلاس ڈائریکٹر جنرل ایس بی سی اے منظور قادر اورف کاکا کی زیر صدا رکھ ہوا ڈائریکٹر آشکار داور علی مہدی اور سفدر مکسی شریک ہوئے ڈائریکٹر ڈیزائن فران کیسر بھی اجلاس میں موجود تھے جبکہ اجلاس میں سندھی مسلم سوسائیٹی کے پلوٹ نمبر ایک سو تیرانوے اے پر پندرہ منزلہ امارت کی تعمیر پر بریفنگ دی گئی نسلہ ٹاور کے پلوٹ نمبر ایک سو تیرانوے اے کی اصل جگہ سات سو اسی گس تھی پلوٹ پر امارت کی تعمیر کے وقت اضافی تین سو اکتالیس گس کی منظوری سندھی مسلم سوسائیٹی نے دی سوسائیٹی سے زمین ملنے کے بعد پلوٹ کا کل رقبہ 1121 گس ہو گیا اور اب کچھ بات کریں گے وفاقی داروالحکومت کے حوالے سے آپ کو بتائیں کہ وفاقی داروالحکومت کا نیا بلدیاتی نظام عدالت میں چیلنج کر دیا گیا وفاقی داروالحکومت کا نیا بلدیاتی نظام عدالت میں چیلنج کر دیا گیا اسلام آباد ہائی کورٹ نے ابتدائی سمات کے بعد صدر پاکستان ڈاکٹر عارف فنوی سیکیٹری داخلہ اور سیکیٹری قانون کو نوٹسز جاری کر دیے سیکیٹری داخلہ اور سیکیٹری قانون کو 11 جنوری تک آرڈیننس سے متعلق جواب جمع کرانے کا حکم عدالت آلیہ نیٹورنی جنرل کو بھی نوٹس جاری کرتے ہوئے 11 جنوری کو طلب کر دیا بات کریں گے پنجاب کے نئے بلدیاتی نظام کے حوالے سے آپ کو بتائیں کہ پنجاب کے نئے بلدیاتی نظام میں ایک بار پھر سے تبدیلی کا امکان ظاہر کیا گیا ہے پاکستان مسلم لیگ نون نے پنجاب کے بلدیاتی نظام میں تبدیلی کے لیے ابتدائی ترامیم پیش کر دی ٹاؤن کمیٹیز اور منسپل کمیٹیز کو بلدیاتی نظام کا حصہ بنانے کی تجویز کر دی پہریک انصاف کے کئی ارکان بین کمیٹیز کی بحالی کے ہاں میں نکلے پنجاب میں ایک بار پھر بلدیاتی نظام میں تبدیلی کا امکان مسلم لیگ نون نے پنجاب کے بلدیاتی نظام میں تبدیلی کے لیے ابتدائی ترامیم پیش کر دی ٹاؤن کمیٹیز اور منسپل کمیٹیز کو بلدیاتی نظام کا حصہ بنانے کی تجویز اور اب کچھ بات کریں گے صدر مملکہ ڈاکٹر عارف علوی کے خطاب کے حوالے سے آپ کو بتائیں کہ کراچی کی ترقی سے متعلق ایک جامعہ پروگرام ترطیب دینا چاہیے ملکی ترقی کراچی سے وابستہ ہے جبکہ بنیادی سہولتوں کی فراہمی کو یقینی بنائے جائے صدر مملکہ نے خطاب میں یہ بھی کہا کہ کراچی کے شہریوں کے لیے گرین لائن ایک بہترین منصوبہ ہے سیورج کے پانی کو قابل استعمال بنانے کے لیے ڈی سیلینیشن پلانٹ لگائے جائیں حکومت نے ترقیاتی منصوبوں کے لیے تمام فریقوں سے مشاورت کی ہے تعمیراتی سنت کی حوصلہ افضائی بھی کی جا رہی ہے شہر میں آدمی رہتا ہے تو ہمیشہ اس سے بہت پیار ہوتا ہے بچپن سے پیدا یہی ہوئے کراچی کے اندر اور کراچی کو دیکھتے رہے ایک خوبصورت شہر اور پھر ایک تنجسٹڈ شہر بن گیا خوبصورتی اب بھی ہے لوگوں کی خوبصورتی ہے شہر کی اپنی خوبصورتی ہے مگر کنجسٹن بڑھ گیا لوگوں کی تعداد بڑھ گئی اس کے ساتھ ساتھ فیسیلٹیز نہیں بڑھیں اور ایک الیٹسٹ انفراسٹرکچر بنا ہے الیٹسٹ یہ کہ آپ کے اور ہماری سوسائٹیز بن گئیں ان کے لئے سڑکیں بن گئیں اور کچھی آبادیاں الگ فروغ پاتی رہیں اور ان کے لئے ان کو کس اندازہ ہینڈی کیا جائے پہلے تو آنکھ میچ لی گئی کراچی ڈیولپمنٹ آتھارٹی تھی بڑا اہم ادارہ تھا جس کی وجہ سے پیچی ایسے شروع کے کراچی کے اندر آبادیاں بڑھتی چلی گئیں مگر اس نے بھی آنکھ میچ لی اس طرف کے جناب غریب لوگ کہاں بسیں گے ایک کامپریہنسیف پلان کراچی کے اندر جو ساری آبادی کو دیکھتے ہوئے ہو جیسے مریشت کے اندر اس وقت احساس کا پروگرام ہے کہ چھوٹے لوگوں کی مدد کی جائے یا آپ لوگوں کی اس طرح سے بینکس نے بھی مدد کی کہ یا کووٹ کے دوران ایسا نہ ہو کہ بیروزگاری زیادہ بڑھ جائے اور بے انتہا تکلیر دے ہو جائے پاکستان پیپلز پارٹی اور سندھ حکومت کے خلاف سندھ کی اپوڈیشن جماعتوں نے جد و جہود کا اعلان کر دیا سندھ میں ترمیمی بلدیاتی قانون کے خلاف اپوڈیشن جماعتوں کی احتجاجی مہم تین اپوڈیشن جماعتوں کا ترمیمی بلدیاتی قانون کے خلاف وزیرالہ ہاؤس کے باہر دھرنا دینے کا فیصلہ ایم کیو ایم جی ڈی اے اور پی ٹی آئی مل کر وزیرالہ ہاؤس کے باہر دھرنا دیں گے وزیرالہ ہاؤس کے باہر دھرنے کے لیے سات جنوری کی تاریخ زیر غور ہے اپوڈیشن جماعتوں کے گرینڈ دھرنے کے لیے دیگر جماعتوں سے بھی رابطے جاری جبکہ دھرنے کے لیے حتمی تاریخ کا اعلان جلد متوقع ہے جماعت اسلامی نے بھی سندھ حکومت کے خلاف احتجاج کرنے کا اعلان کر دیا جماعت اسلامی کا اکتیس دسمبر کو سندھ اسمبلی کے سامنے احتجاج کا اعلان حافظ نیم و رحمان کہتے ہیں کہ کراچی سے سندھ اور پاکستان کی معیشت چلتی ہے جبکہ گدشتہ تیس سال کراچی کی بربادی کے سال ثابت ہوئے ہیں کوپریٹیو ہاؤس میں کڑورو روپے کے دھندے چلتے ہیں نیب اور انٹی کرپشن کے ادارے کرپشن بڑھانے کے ادارے بن چکے جماعت اسلامی کا اکتیس دسمبر کو سندھ اسمبلی کے سامنے احتجاج کا اعلان حافظ نیم و رحمان نے کوپریٹیو سوسائیٹیز ڈپارٹمنٹ کے خلاف پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ ریلوے ہاؤسنگ سمیت دیگر سوسائیٹیز کے رہائشی پریشان ہیں سوسائیٹیز کے اصل ایلوٹیز کو پلوٹ نہیں دیا جا رہا یہ کرپشن مافیا ہے ان کے ساتھ ہم اس طرح سے باز نہیں کریں گے کہ آپ بات کریں اور ہم درنا اپنا ملتوی کرنے اب یہ مسئلیت کو حل کرنے پڑیں گے میرے پاس ایک لسٹ موجود ہے کوپریٹیو سوسائیٹیز کے رہائشیوں کو تنہا نہیں چھوڑے گی یہ جالی بھٹنیاں جالی منیجمنٹ اور قبضے اور لینڈ مافیا اب نہیں چلے گا تمام ادارے اس بلدیاتی امپاورڈ با اختیار شہری حکومت کے ماتہت ہونے چاہیے یہ لولا لنگڑا اندہ بیرہ نہیں نظام چلے گا اس لیے یہ ایک طبیل جدو چود ہے سندھ حکومت نے بلدیاتی غاصبانہ ایک ہم پر نافذ کر دیا ہے اپنی طاقت سے اور اس کے خلاف ایک بڑی عوامی جدو جو شروع ہوئی ہے تو ہم اسی قدیس دسمبر کے دھرنے کو فیلحال تو تبدیل کر رہے ہیں سندھ اسمبلی کے دھرنے میں اور آپ کا کیس انشاءاللہ ہم پر پور طریقے سے وہاں پر پیش کریں گے امیر جماعت اسلامی کراچی کا مزید کہنا تھا کہ بلدیاتی غاصبانہ ایک سندھ حکومت نے ہم پر نافذ کر دیا چھتیس ادارے الگ الگ کام کر رہے ہیں کسی محکمے میں کوئی کارڈینیشن نہیں ہے کراچی کے اسکری پارک کو بلدی اعظمہ کراچی کو حوالگی کا معاملہ ایڈمنسٹریٹر کراچی بیرسر مرتضی وحب کہتے ہیں کہ اسکری پارک کے عدالتی فیصلے پر عمل درامت ہوگا کیمسی پارک کی تزین و عرائش کے لیے تیار ہے جبکہ مرتضی وحب نے یہ بھی کہا کہ ہم خدمت پر یقین رکھتے ہیں اور آگے بھی خدمت ہی کرتے رہیں گے اسکری پارک کی بلدی اعظمہ کراچی کو حوالگی کا معاملہ ایڈمنسٹریٹر کراچی بیرسر مرتضی وحب کہتے ہیں کہ اسکری پارک کے عدالتی فیصلے پر عمل درامت ہوگا کیمسی پارک کی تزین و عرائش کے لیے تیار ہے مرتضی وحب کا یہ بھی کہنا تھا کہ ہم خدمت پر یقین رکھتے ہیں اور آگے بھی انشاءاللہ خدمت کرتے رہیں گے خبریں اور بھی ہیں شامل کریں گے اس بریک کے بعد آپ رہیے بلدی آتی خبروں کے ساتھ ویلکم بیک ایڈمنسٹریٹر کراچی بیرسر مرتضی وحب نے کہا ہے کہ پی ٹی آئی حکومت نے صرف عوام کو بہران دیے جبکہ ہم لوگ خدمت پر یقین رکھتے ہیں اور آگے بھی خدمت ہی کرتے رہیں گے شاہ فیصل کولونی نمبر ایک میں مثالی پارک کا افتتح کرتے ہوئے ایڈمنسٹریٹر کراچی مرتضی وحب کا کہنا تھا کہ کل ملیر میں پاکس اور گرین بیل کا افتتح کیا تھا کراچی کو خوبصورت بنانے کا مشن ایڈمنسٹریٹر کراچی مرتضی وحب متارک شاہ فیصل کولونی نمبر ایک میں مثالی پارکہ مرتضی وحب نے افتتح کر دیا افتتح کے موقع پہ ایڈمنسٹریٹر بلدیا کورنگی سادزا کازی ملسپا کمیشن اور دیگر بھی موجود تھے ایڈمنسٹریٹر کراچی مرتضی وحب نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ کل ملیر میں پاکس اور گرین بیل کا افتتح کیا اب شاہ فیصل کولونی میں گرین بیل بن گیا ہے انہوں نے کہا کہ یہاں ہمارا کوئی منتقل نمائندہ نہیں پھر بھی تفریق خدمت کر رہے ہیں ہم خدمت پر یقین رکھتے ہیں اور آگے بھی کرتے رہیں گے انشاءاللہ تیراچی میں یہ جو بھیتری کا سفر سٹارٹ ہوا ہے ترقی کا سفر سٹارٹ ہوا ہے تیراچی کے اندر بلا تفریق خدمت کرنے کا جو سفر سٹارٹ ہوا ہے وہ انشاءاللہ العزیز پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمن جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب کی قیادت میں اسی طریقے سے جاری و ساری رہے گا اور کراچی والے دیکھیں گے کہ ایمکیو ایم نے کیا کیا پی ٹی آئی نے کیا کیا اور پاکستان پیپلز پارٹی کیا کر رہی ہے پیپلز پارٹی اپنے وعدوں کو وفا کر رہی ہے پیپلز پارٹی عوام کی خدمت کو ترجیح دے رہی ہے مرتضی صاحب آپ نے کہا کہ بلدیاتی ادارے اپنے بجٹ سے یہ ترقیاتی کام کروا رہے ہیں جبکہ ساتھ آٹھ اور نو جنوری کو گولڈ فیسٹیول منانے جا رہے ہیں جس کا میلہ فیریل ہال میں سجے گا ایک اور بہت بڑا کام کرنے جا رہی ہے ساتھ جنوری کو انشاءاللہ کراچی شہر کے اندر میری گولڈ فیسٹیول فریل ہال میں ہم سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں ساتھ آٹھ اور نو جنوری کو ہمارے خوبصورت فیر گارڈن کو گیندے کے پھولوں سے بھر دیا جائے گا اس کا فیسٹیول ہم اورگنائز کر رہے ہیں کیم سی اورگنائز کر رہے ہیں ان کا مزید کہنا تھا کہ فروریم پھولوں کا فیسٹیول سجے گا ہم ایک کرو نوکنیاں پچاس لاکھ گھروں کے وعدے کرنے والوں کی طرح مکر نہیں گئے ہیں اس وقت پاکستان کے شہری مہنگائے کے بھمر میں فسے ہوئے ہیں ایڈمنسٹریٹر بلدی اشورکی رحمت اللہ شیخ نے کہا ہے کہ عدلیہ کے عقامات پر عمل درامت یقینی بنانے کے لیے بھرپور کردار ادا کر رہے ہیں ڈیپٹی کمیشنری ساسف جان صدیقی کی زیر صدارت اجلاس منقض ہوا جس میں مینسپل کمیشنر فہیم خان ایس ایس پیس کمبر رضا جزکانی سپٹیٹ انڈنگ انجینئر سیول ورد سلمان میمن ایگزیکٹیو انجینئر ایمن ڈی امتیاز بھٹو اسسٹنٹ کمیشنر فیروز آباد اسما بطول ڈی ایس آر عبد المجید ڈائریکٹر توکیر عباس عبدالغنی شیخ زفر اقباد سحیل صادق عبدالباہی شیخ لیگل ایڈوائزر بلدی شرکی سلمان صابر اور دیگر نے شرکت کی اجلاس میں سپریم کورٹ آف پاکستان کی جانب سے دیئے گئے حکمات پر عمل درامت کو یقینی بنانے کے حوالے سے باتشیت کی گئی زلہ انتظامیہ پولیس اور رینجر سمیت امور سے منسلک ذمہ داران نے قانونی تقاضوں کے مطابق اپنے تعاون کی مکمل یقین دہانی کروائی ایڈمنسٹریٹر ڈی ایم سی ایس رحمت اللہ شیخ نے اس موقع پر کہا کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے حکمات پر عمل درامت یقینی بنانے کے لیے بھرپور کردار ادا کر رہے ہیں زمینوں کے درست استعمال کے لیے بلدیا شرکی پہلے ہی اپنا کردار ادا کر رہی ہے ایڈمنسٹریٹر زلہ کانسل کراچی نورسن جوکیوں نے کہا ہے کہ منظور شدہ امور کی بروقت ادائیگی کو یقینی بنائے گیا ہے تاکہ ترقیاتی عمل کسی طور متاثر نہ ہو ادارے کے سربراہ کی حیثیت سے ہر چیز کو میرٹ کے مطابق پایا تکمیل تک پہنچانا میری اولین ذمہ داری ہے مرکزی آفس میں تعمیراتی کمپنیوں کے نمائندوں سے بروقت مالی ادائیگیوں کے حوالے سے ملاقات کرتے ہوئے ایڈمنسٹریٹر زلہ کانسل کراچی نورسن جوکیوں کا کہنا تھا کہ حدود وسیع ہونے کے باوجود بھی ہر علاقے میں کاموں کا ہونا بہترین حکمت عملی کے عقاسی ہے اور اس بات کو بھی یقینی بنائے جاتا ہے کہ جو کام بھی مکمل ہو وہ اپنے نتائج سوفی صدد ہیں میں یہاں باور کر دوں کہ اگر کسی بھی سکیم میں کوتاہی کا انصر آیا ہوا تو متعلق افسر اور عملے کے ساتھ کمپنی کے خلاف بھی کارروائی کی جائے گی جو اپنا کام بہتر انداز سے کرے گا وہ عوامی فورم پر دادو تحسین بھی پائے گا اپنے علاقے کے مسائل اور ترجیحات سے با خوبی واقف ہیں رفتہ رفتہ ہر سمت میں کام کیا جا رہا ہے جس کے مثالی نتائج بھی نظر آ رہے ہیں جو علاقہی ترقی کا پیش خیمہ ہوگی ان کا مزید کہنا تھا کہ عوام سے مسلسل رابطے میں ہیں اگر کسی سکیم کے حوالے سے شکایات کا اندراج ہوتا ہے تو فوری طور پر کارروائی عمل میں لائی جاتی ہے وسائل اہل علاقہ کی امانت ہے جس کو مکمل مطمئن ہونے کے بعد جاری کیا جاتا ہے شفافیت سے ہر عمل کو انجام دے رہے ہیں اس سے متواتر بہتری بھی آیا ہو رہی ہے کراچی کے بلدی عوستی میں تجاوزات کے خلاف آپریشن جاری ہے ڈیپٹی کمیشنر سینٹرن تہا سلیم کہتے ہیں کہ زلہ وستی کو موڈل زلہ بنانے میں تجاوزات سب سے بڑی رکاوٹ ہے تجاوزات کے خلاف کارروائیاں اب رات گئے بھی کی جائیں گی بلدی عوستی کی خوبصورتی کو بحال کرنے کا مشن کراچی کے دیگر زلہ کی طرح بلدی عوستی میں تجاوزات کے خاتمے کے لئے آپریشن جاری ہے آپریشن کا جائزہ لینے کے لئے ڈیپٹی کمیشنر سینٹر تہا سلیم کی زیرے سا اجلاس ملکد ہوا جس میں ایڈیشنر ڈیپٹی کمیشنر ٹو امنان علی راجپورت اسسسنٹ کمیشنر زلہ وستی پاکستان نینجرز ٹریفک پولیس سندھ پولیس ڈیکٹر لینڈ کیم سی کامران ایڈیشنر ڈائریکٹر انٹی انکروچمنٹ بلدی عوستی ساجد احمد اور دیگر مطالقہ افسران بھی موجود تھے ڈیپٹی کمیشنر سینٹر تہا سلیم کا کہنا تھا کہ اس بات کو یقینی بنائے جائے کہ تجوازات کے خلاف کی جانے والی کاروائی کے بعد ان جگہوں پر دوبارہ تجوازات قائم نہ ہو جو انہ سے تجوازات قائم کریں ان کے خلاف سکت قانونی کاروائی عمل میں لائے جائے تاکہ تجوازات کے خلاف کاروائی کے اثرات عوام تک بہت سکیں انہوں نے کہا کہ تجوازات زلہ وستی کو موڈل زلہ بنانے میں سب سے بڑی رکاوٹ ہیں جنہیں ہر صورت ختم ہونا چاہیے شو کرانی کوشش کر رہے ہیں کہ جتنا ہو سکے اس کے اوپر کام کیا جائے کیونکہ آپ کو بتایا کہ سینٹر کے اندر کافی ایشوز ہیں تو اس کے اوپر ہم نے کافی نظر رکھی ہوئی اور انشاءاللہ کچھ عرصے میں آپ کو امپرومنٹ بھی دیکھے گی ہمیں کسی معافیہ کا خیال نہیں کرنا ہے ہمیں قانون کا خیال کرنا ہے افسران کو ہدایت دیتے ہیں انہوں نے کہا کہ وہ تجوازات کو ختم کرنے کے لئے کنکریٹ اقدامات کریں جبکہ زب کیے گئے سبان کی واپسی کو مشکل بنایا جائے زلہ وستی کی بہتری کے لئے دن رات کام کرنے کی ضرورت ہے جس کے لئے زلہ انتظامی اور بلداتی افسران باہمی تعاون کے ساتھ مضبط اقدامات کریں تاکہ ہر عمل کا واضح نتیجہ اور اصلاحات عوام تک پہنچ سکیں بعد ازہ ایڈیشنال ڈپٹی کمیشن ٹو عمران علی راشپوت کی نگرانی میں لیاقتباد نمبر دس سریعہ گلی پر تجوازات کے خلاف کاروائی کی گئی تجوازات کے خلاف کاروائی میں محکمہ لینڈ کیم سی کے عملے نے دکالوں کے باہر تعمیر کیے جانے والی دیواروں اور پتھاروں کو مسمار کیا عالی عدلیہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے حکمات پر کیم سی اینڈی انکروچمنٹ سیل کی جانب سے تجاوزات کے خلاف آپریشن کیا گیا زلہ وستی لیاقتباد نازمباد اور زلہ ساؤت ایم ایچینہ روڈ پر آپریشن کیا گیا زلہ وستی میں لیاقتباد میں تجاوزات کے خلاف کاروائی عمل ملائی گئی جبکہ نورت نازمباد بلوک ایل میں آپریشن کیا گیا جس کے نتیجے میں پتھارے اور غیر قانونی تعمیرات مسمار کر دی گئی مختلف قسم کی تجاوزات کے بین ہوتیل کا سامان کرسیاں میزے اور دیگر تجاوزات بھی ضبط کر لی گئی زلہ وستی میں لیاقتباد نمبر دس پر تجاوزات کے خلاف آپریشن کیا گیا جس میں سیسٹن کمیشنر لیاقتباد سناتارک اور ڈیپٹی ڈائریکٹر انٹین کروچمنٹ نے کاروائی کی زلہ وستی میں نورت نازمباد بلوک ایل ناثرہ آفیس کے سامنے تجاوزات کے خلاف آپریشن میں پتھارے اور غیر قانونی قبضہ ختم کرایا گیا زلہ جنوبی میں ایمیجنیہ روڈ پر تجاوزات کے خلاف آپریشن جاری رہا آپریشن میں دکانوں کی اور فتبات پر بنائے گا چموترے سیڑھیاں دیوارے سنشیڈ اور گرل کو مسمار اور مختلف قسم کی تجاوزات کیبین ہوتیل کا سامان کرسیاں میزے تخت لوہے کسٹال پنچر بنانے سامان پرخیوں کے پنچرے، ٹھیلے، پتھارے اور دیگر تجاوزات ضبط کر لی گئے تمام آپریشن کے نگرانی سیلیہ ڈائریکٹر اینٹین کروچمنٹ بشیر صدیقی دیکھی پلدی اعظمہ کراچی کے محق میں صدادہ تجاوزات کی ٹیموں کے ساتھ علاقہ اسسٹنٹ کمیشنر، علاقہ پولیس اینٹین کروچمنٹ، پولیس سٹی وارڈن اور اسٹاف اینٹین کروچمنٹ بھی موقع پر موجود تھے قبر شامل کریں گے کراچی کے علاقے راشد مناس روڈ سے آپ کو بتائیں کہ کراچی کے علاقے راشد مناس روڈ پر سیوریچ کا نظام مکمل طور پر تباہ ہو گیا نیپا شورنگی اور اس کے اطراف میں گٹا روبل پڑے سیوریچ کے پانی کے باعث ٹریفک کی روانی بھی متاثر ہو گئی جبکہ شہریوں کو شدید قسم کی مشکلات کا اس وقت سامنا کرنا پڑ رہا ہے آپ کو بتا رہے ہیں کہ کراچی کے علاقے راشد مناس روڈ پر سیوریچ کا نظام درہم برہم ہو گیا سیوریچ کا نظام مکمل طور پر تباہ ہو گیا جبکہ نیپا شورنگی اور اطراف میں گٹر بھی اُبل پڑے سیوریچ کے پانی کے باعث ٹریفک کی روانی بری طرح متاثر ہو گئی جبکہ شہریوں کو اس وقت شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے جبکہ ٹریفک جیم ہونے کی بھی صورتحال پیدا ہو چکی ہے آپ کو بتا رہے ہیں کہ کراچی کے علاقے راشد مناس روڈ پر سیوریچ کا نظام درہم برہم ہو گیا نیپا شورنگی اور نیپا شورنگی کے اطراف میں گٹر اُبل پڑے سیوریچ کے پانی کے باعث ٹریفک کی روانی بھی متاثر ہو گئی شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا کراچی کے علاقے گلشن اقبال راشد مناس روڈ پر سیوریچ کا نظام تباہ ہو گیا نیپا شورنگی اور اطراف میں گٹر اُبل پڑے ٹریفک کا نظام بھی درہم برہم جبکہ سیوریچ کے باعث ٹریفک کی روانی شدید متاثر ہو گئی شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اسی پر مزید تفصیلات جانیں گے اپنے نمائندے حفیظ انساری سے حفیظ انساری بتائے گا کہ اس وقت راشد مناس روڈ کی کیا صورتحال ہے آج گلشن اقبال کا راشد مناس روڈ ہی نہیں شہر کے اکثر مقامات پر جو یہ صورتحال دیکھنے میں آتی ہے لیکن اس وقت اس روڈ پر اس کی بھی زیادہ نظر آ رہی ہے کہ یہاں پر یہ عام طور پر عام ٹریفک کے لیے چلتا ہوا روڈ ہے اور یہاں پر آج اس کی روانی بھی متاثر ہو رہی ہے سیوریچ کا پانی کی وجہ سے تو راشد مناس روڈ پر یہ سیوریچ کا پانی جو ہے اس وقت عوام کے لیے نہ صرف پریشانی کا باعث بنتا ہے بلکہ بتایا یہ جاتا ہے کہ یہاں پر ناقص جو لائن ہیں بہت سے بہت سے پڑی ہوئی ہیں جنہیں تبدیل نہیں کیا جا رہا ہے ان کے کسی کتنی محامت کا کام نہیں کیا جاتا ہے جس کی وجہ سے اس پر جب پریشر پڑتا ہے تو یہ صورتحال جو ہے دس پندر بیس دن کے بعد یہاں دیکھنے پر آتی ہے کہ یہاں پر یہ گندہ سیوریچ کا پانی بہنے لگتا ہے اور اس وقت بھی صورتحال یہی نظر آ رہی ہے یہاں پر جو ہے بتایا تھا کہ گھنٹوں سے یہ صورتحال ہے یہاں پر سے سیوریچ کا پانی دے رہا ہے لیکن اس سے پہلے بھی یہ صورتحال پیش آئی عوام نے شکایت بھی کی ہے ہلاکہ مفتنوں کا اور یہاں کی جو دکندار ہیں ان کا کہنا ہے لیکن اس کے باوجود جو ہے یہاں کسی 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 بس کوئی مستقل بنیاد سے جو ہے لائنیں چینج کرنے کا جو ہے سام نہیں ہو پاتا ہے جس کی وجہ سے یہاں کی پریشانی اور مشکل جو ہے ہر افتہ دس پندرہ دن کے بعد جو مقتدر یہاں کے لوگوں کے پنچوں کے ہمارے دمائندہ افیدن ساری ہمیں تفصیلات بتا رہے تھے آپ کا بہت شکریہ زلہ شرکی کے علاقے منظور کالونی میں بارش کا پانی گھروں میں داخل ہو گیا بسٹرکیز کے علاقے منظور کالونی میں بارش کے بعد نالے اُبل پڑے جبکہ سیوریچ کا پانی رہائشیوں کے گھروں میں داخل ہو گیا منظور کالونی سیکٹر ایف کی سڑکے تالاپ کا منظر پیش کرنے لگی انتظامیہ خواب غفلت کے مزے لینے میں مصروف متعدد بار شکایت کے باوجود کوئی شنوائی نہیں ہوئی علاقہ مکینوں نے شکوا کر دیا منظور کالونی میں بارش کا پانی گھروں میں داخل ہو گیا ڈسٹرک ایس کے علاقے منظور کالونی میں بارش کے بعد نالے اُبل پڑے سیوریچ کا پانی رہائشیوں کے گھروں میں داخل ہو گیا منظور کالونی سیکٹر ایف کی سڑکے تالاپ کا منظر پیش کرنے لگی انتظامیہ خواب غفلت کے مزے لینے میں مصروف ہے جبکہ متعدد بار شکایت کے باوجود کوئی شنوائی نہیں ہوئی علاقہ مکینوں نے شکوا کر دیا ڈسٹرک ایس کے علاقے منظور کالونی میں بارش کے بعد نالے اُبل پڑے منظور کالونی میں بارش کا پانی گھروں میں داخل ہو گیا منظور کالونی سیکٹر ایف کی سڑکے تالاپ کا منظر پیش کرنے لگی جبکہ علاقہ مکینوں کا کہنا ہے کہ متعدد بار شکایت کے باوجود اب تک کوئی شنوائی نہیں ہو رہی منظور کالونی سیکٹر ایف کی سڑکے تالاپ کا منظر پیش کر رہی ہیں جبکہ انتظامیہ خواب غفلت کے مزے لینے میں مصروف ہے ڈسٹرک ایس کے علاقے منظور کالونی میں بارش کے بعد نالے اُبل پڑے خبر شامل کریں گے کراچی کے علاقے لیاقتباد سے کراچی کے علاقے لیاقتباد شیش محل کے قریب سیوریش کی بوسیدہ نظام نے شہریوں کو سخت عذیت میں مبتلا کر دیا اختیارات کی جنگ نے کراچی کو اجار دیا سیوریش کا پانی جمع ہونے سے عوام کو آمد و رفت میں شدید مشکلات کا سامنا جبکہ سیوریش کے پانی کے باعث سڑکے بھی ٹوٹ پھوٹ کا شکار کچرے کے جا بجا امبار لگ گئے علاقہ مکین بلدیہ وسط انتظامیہ اور وارٹ رپورٹ سے سخت نالہ دکھائی دیئے اختیارات کی جنگ نے کراچی کو اجار کر رکھ دیا لیاقتباد شیش محل کے قریب سیوریش کا بوسیدہ نظام سیوریش کا پانی جمع ہونے سے عوام کی آمد و رفت میں مشکلات کا سامنا کراچی سب کا کراچی کا کوئی نہیں اختیارات کی جنگ نے کراچی کو اجار دیا کراچی کے دیگر علاقہوں کی طرح لیاقتباد شیش محل میں سیوریش کا پانی کھڑا رہنا معمول بن گیا پانی کھڑا رہنے سے جہاں عوام کو عامد و رفت میں مشکلات کا سامنا ہے وہی پانی کھڑا رہنے سے سڑکیں ٹوٹ پھوٹ کا بھی شکار ہیں علاقہ مکین موجودہ صورتحال پر بلدیہ وسط انتظامیہ اور وارٹ رنے سیوریش بورٹ سے نالہ آئے دکھائی دیئے کہتے ہیں سندھ حکومت کراچی کے ساتھ سوتیلی ماں جیسا سلوک کر رہی ہے جو لوگ ہجے پہ بیٹھے ہیں جو سیٹ پہ بیٹھے ہوئے ہیں ان کو یہ دیکھنے جی کہ وہ آرے علاقے میں اس چیز کے خیال لکھے گورنمنٹ جو اچھا ہے انشاءاللہ وہ کام کر سکتا ہے عوام کو بہت تکلیف ہے گڑل کے حوالے سے صفائی کے حوالے سے گنگی کے حوالے سے روڑوں میں پانی کھڑا رہتا ہے ایک ہفتے تک باری ہوتی ہے ایک ہفتے تک پانی کھڑا رہتا ہے ایک ہفتے بعد ہی جا کے دوب سے خود ہی خوشک ہو جاتا ہے جب تک دوب نہیں نکل دی پانی بھی خوشک نہیں ہوتا یہاں پہ خودپادوں کے ساتھ لوگ کچھرا پیک کے جاتے ہیں لیکن اٹھنے کا کوئی نظام نہیں ہے ہماری حکومت پتہ نہیں کیا کر رہی ہے اللہ رحم کرے کوئی آتا نہیں ہے کوئی پرسان حال نہیں ہے بس اس ملک اللہ حافظ ہے بل اللہ توقل چل رہا ہے یہ ملک اللہ توقل بس اور کوئی کچھ بھی نہیں کر رہا ہلاکہ مکینوں نے ایڈمیسٹیٹا مرتضی وحابہ وزیر بلدیاد ناصر حسین شاہ سے مطالبہ کیا کہ صورتحال کا نوٹس لیں اور سیوری سمیت دیگر مسائل حل کرنے کے لیے اپنا کردار ادا کریں شہر کراچی میں ہونے والی حالیہ بارشوں نے کرپٹ انتظامیہ کی ناکس کار کردی کی کلے ہی کھون دی چند ماہ قبل اثر نو تعمیر ہونے والی سڑکیں بترین ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گئی گہرے گڑھوں کے سبب شہریوں کا منٹوں کا سفر اب کھنٹوں میں تبدیل ہو گیا ہے ٹرائفک جیم ہونا سمیت حادثات کا ہونا بھی روز کا معمول بن گیا شہری کہتے ہیں کہ کس کو گائیں اور کس کو سنائیں پورا آوے کا آوہ بگڑا ہوا ہے گرین لائن منصوبے کا دوران کئی بس ایم ایجینہ روڈ بن رہی گرین لائن بس تو چل پڑی مگر اس کا اطراف کی سڑک کھدائی کے باعث عوام کی جان کے لیے خطرے کا باعث بنی ہوئی ہے کئی ماں سے کھو دی گئی اس سڑک کی وجہ سے ایم ایجینہ روڈ پر ٹریفک جام رہتا ہے یہاں مارکٹ کے دگنداروں کا کاروبار بھی تباہ ہو کر رہ گیا ہے شہری کہتے ہیں نامکمل ہونے والے ترقیاتی کام دلدے سر بن گئے ہیں کئی ماں ہو گئے مگر لائنوں کی تبدیلی کا کام مکمل نہیں ہو پا رہا یہ مہینے دو مہینہ ہو گیا ہے جب بھی آتے ہیں کھوڑ کے جلے آتے ہیں کبھی گھٹے کی پائپ ڈالتے ہیں کبھی تین چاہ مہینے ہو جاتے ہیں کچھا بچھا ڈال کے جاتے ہیں ایسا زہیلہ پانی ہے کہ یہاں مچھا ہے مچھا آتے ہیں اب یہ پھٹے پھٹے لگا ہی جاتے ہیں یہ آپ کی مدد آپ کے ساتھ اپنے لگایا ہے یہ نا یہ یوز کا مسئلہ ہے کبھی گیل ہے کبھی نالے ڈال کے جاتے ہیں پھر ٹیفک والے آتے ہیں جو ہے نا وہ گاڑیوں کا پورا جو ہے مددبی ہوئی بھی ہے اور روزانہ نے کہہ رہے کہ ہم کر رہے ہیں ہم کر رہے ہیں لیکن کام نہیں کر رہے ہیں اور ٹیفک والے آگے ہم کر رہے ہیں ہم کریں محضور گائم کا سمال ہوتا ہے گندگی، بدبو، مچھر پھر نماز پڑھنے والوں کے لیے مسئلہ مسائل پھر دکانداروں کے لیے مسئلہ مسائل لوگوں کے لیے گاڑی کھڑی کی جگہ نہیں ہے یعنی کہ مسئلہ ہی مسئلہ سا رہے ہیں اور کوئی پوچھنے والا بھی نہیں ہے ایک جانب کراچی میں ٹوٹی سڑکیں دوسری جانب ترقیاتی کاموں کے نام پر کھدائی دنیا میں شہر کراچی کے لیے بن رہی ہے بائی سہر روسوائی کامیرمن سید تابش کے ساتھ حفظ انساری میٹرو ونیوز کراچی شہر قائد کے علاقے لانڈی ایٹی نائن بکرا منڈی کے اقب کی شارہ ہیں شدید زبوحالی کا شکار ہو گئی جبکہ شہری کہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کے رکنے قومی اسمبلی آغا رفیولہ کا حلکہ ہے جب سے وہ حلکے سے منتخب ہوئے ہیں کہیں نظر نہیں آتے سڑکیں ٹھوٹی ہونے کے باعث علاقے میں سٹریٹ کرائم کی وارداتوں میں بھی اضافہ ہو گیا کراچی کے علاقے لانڈی ایٹی نائن بکرا منڈی کی شارہ ہیں زبوحالی کا شکار ٹوٹی پھوٹی سڑکیں ہونے کی وجہ سے علاقے میں ٹریفک کی روانی بھی متاثر ہو کے رہ گئی شہری بلدیاتی داروں اور منتخب نمائندوں سے سخت نالا کہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کے رہنما آغا رفیولہ جب سے منتخب ہوئے کبھی ہلکے میں دکھائی نہیں دیئے جبکہ ٹوٹی پوٹی سڑکوں کے باعث علاقے میں سٹریٹ کرائم کی وارداتوں میں بھی اضافہ ہو گیا ہے مین سڑک شارہ یہاں پہ لوگوں کا آنا جانا ہوتا ہے اور یہ سڑک پہ مرتضی آب صاحب یہاں پہ وزٹ بھی کر کے جا چکے ہیں اور یہاں پہ ابھی تک یہ سڑک نہیں بن سکی آغا رفیولہ صاحب یہاں کے امینے صحیح ہے اور یہاں پہ اسی ایریے کے اندر ابھی تک نہ کوئی کام ہوا ہے نہ کچھ یہ سلک پہ آئی دن چھوڑیاں ڈکیتیاں ہوتی ہیں میں تو سب سے پہلے آغا رفیولہ صاحب سے کہوں گا کیونکہ وہ آتے ہیں وزیٹ کر کے ہی آتے ہیں اور اپنی فوٹو سیشن کر کے ہی آتے ہیں یہاں اس روڈ سے کئی واردات ہو چکی ہے مزید ابھی میرا خیال دو چار دن پہلے بھی ایک بڑی واردات ہوئی ہے اس روڈ پہ یہاں پر مرتضی آب شہری کہتے ہیں کہ عوام کا کوئی پرسان حال نہیں اس مسئلے سے متعلق ایمینے آغا رفیولہ کو بھی کئی بار درخواست دی گئی لیکن کوئی شنوائی نہیں ہوتی کیمرمین فرقان حسین کے ساتھ احمد الدین میٹرو ون نیوز کراچی پلدیاتی خبروں سے فی الحال اتنہ ہی کچھ دیر میں حاضر ہوں گے نیوز ایڈ لائنز کے ساتھ دیکھتے رہیے میٹرو ون نیوز